ویٹ ایسیس کی جو کہ ایسیسنگ بوڈی ہے اس کا ایک بہت بڑا پنگا یہ پڑا رہا کہ ان کی فاسٹ ٹریک جو ہے پروسسنگ نہیں ہو رہی تھی اب انہوں نے ایک انیونسمنٹ کی ہے کہ تھرٹی فرسٹ آف جولائی کے بعد ارجنٹ نیڈ جو ہے اس کی بیسیس کی اوپر ان کو فاسٹ ٹریک ہی کر دیں گے اپلیکیشنز کو اب ارجنٹ نیڈز کے اندر کیا کیا انہوں نے کہا ہے ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے ویڈن ایٹ ویکس اور آپ کے پاس کوئی ویزا آپ اپلائی کر نہیں پا رہے دوسرا آپ کو کوئی انمیٹیشن آ گیا سیڈرل سے یا سٹیٹ کی طرف سے تو وہ ایکسپائر ہو رہا ہے اس صورت میں بھی ہم فاسٹ پروسسنگ کر دیں گے تیسرا آئندہ آنے والے آٹھ ویکس کے اندر اندر آپ کی عمر یا تھرٹی تھری ہو رہی ہے یا فوٹی ہو رہی ہے یا فوٹی فائی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر پوائنٹس بدل رہے ہوتے ہیں یا فوٹی فائی کے اوپر ویسی ہے لیجیبیلٹی کرائیٹیریہ ہتم ہو جائے گا چوتھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پارٹنر کی انگلیش ایکسپائر ہو رہی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کے پارٹنر کی سکل اسیسمنٹ ایکسپائر ہو رہی ہے لیکن شاید ان کو بھی یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نہیں پتا یہ غلطی ہے کہ سکل اسیسمنٹ جو ہوتا ہے سیکنڈری اپلیکنٹ اس کی کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتی اس پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ انہوں نے اور اپ ڈیٹ سی وہ یہ والی کہ آئندہ جو پاکستان سے اپلیکنٹ ہیں ناجیریہ کا بھی نام لیا تو پاکستان سے اپلیکنٹ کو ایچی سی سے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیس آفیسر یا جو اسیسر ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کر کے وہ مانگ سکتا ہے تو اس صورت میں آپ کو دینا پڑے گا اٹیسٹی ڈاکومنٹ اور اس صورت میں ڈیلیز ہو سکتے ہیں فالفار مور ڈینکیو